کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم میں پاور ونڈو کا جو پروگرام مینول طریقے سے کرتے ہیں پانچ سیکنڈ بٹن کو نیچے کی طرف پریس کرتے ہیں اور پانچ سیکنڈ اوپر کی طرف کرتے ہیں یہ پروگرام کرنے کے بعد بھی ہمارا پاور ونڈو آٹو کام نہیں کرتا جس طرح یہ میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں پانچ سیکنڈ اوپر کی طرف پریس کر کے رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ پانچ سیکنڈ میں نے آئے اس کو نیچے کی طرف کر دی ہے لیکن اس کا پروگرام کرنے کے بعد بھی پاور ونڈو آٹو کام نہیں کرتا اوپر جا رہا ہے لیکن نیچے نہیں آ رہا ہے دیکھیں آپ اس گاڑی میں مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو فرنڈ کیسے ہو آپ سب یہ جو گاڑی ہے لیکسز گاڑی ہے 2015 مادل ہے کسٹمر کی کمپلین ہے کہ جی اس کا پاور ونڈو ڈرائیور سائیڈ کا آٹو کام نہیں کرتا پسنجر سائیڈ کا کار رہا ہے لیکن ڈرائیور سائیڈ کا آٹو کام نہیں کرتا یہ دیکھیں 2 ڈور گاڑی ہے اس میں دو بٹن لگی ہیں یہ میں نیچے کر رہا ہوں ایک دفعہ جیسے ہی آپ بٹن کو پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی نیچے آنا چاہیے صرف اوپر آرہا ہے نیچے نہیں آرہا یہ دیکھیں اس کو تین دفعہ پروگرام کیا ہے بٹن کا جس طرح کرتے ہیں ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا لیکن مسئلہ وہیں کم نہیں ہے اس کو کلیر کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی پسنجر سائیڈ کا کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ پسنجر سائیڈ کا ایک دفعہ پریس کیا یہ دیکھیں آٹومیٹکلی نیچے آگیا اب ایک دفعہ اوپر کی طرح پریس کروں گا آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے یہاں تو اس کا کوئی سوچ خراب ہے یہاں پھر اس کی ویرنگ میں ایشو ہے یہاں بٹن خراب ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے آپ نے کون سی چیز چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کنفرم ہوا گئے کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے سکینر ہونا چاہیے آٹومیٹک سیلیکشن میں جانا ہے یہاں سے آپ نے گاڑی کا وین نمبر ریڈ کرنا ہے یہاں سے اوکے کرنا ہے اگر آپ پہلے ڈیٹی سے بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر ڈریکٹ آپ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا ڈریکٹ اسی جگہ پہ آپ چیک کریں گے آپ کی گاڑی کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا ٹو وین ڈرائی پہ جائیں گے ادھر میں جائیں گے یہاں سے یس کریں گے یہ پیج آگیا ہمارے سامنے پروگرامنگ میں جائیں گے یہاں سے ہم نے کچھ ٹائم ویڈ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ میں یہ دیکھیں جی پاور وینڈو آگیا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر تو ہماری ساری یہاں پہ جو چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں جو چیز ہماری بھی یہاں سے بالکل صحیح ہے تو پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا سوری بیک والا بٹن میں نے پریس کر دیا دوبارہ اس کو کھول دیئے یہ دیکھیں جی یہاں سے سکرول کر کے نیچے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے ڈرائیور اور پسنجر سائیڈ کا آٹو اوف ہے کے ہونا یہ دیکھیں جی ڈرائیور وینڈو آٹو ڈون ہمارا ڈرائیور سائیڈ کا جو آٹو ڈون نہیں تھا ہو رہا ٹھیک ہے یہ پسنجر سائیڈ گیا اور اوپر ہمارا ڈ کا مطلب ہے ڈرائیور اور پی کا مطلب ہے پسنجر تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اوپر جا رہا ہے اس کو میں نیچے کرتا ہوں نیچے نہیں آرہا یہاں سے جیسے ہی اوف والی جگہ کو میں اون کر دوں گا یہ اون کر کے یہاں سے ہم نے اوکے کر دینا ہے کچھ سیکنڈ ہم نے انتظار کرنا ہے انتظار کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ہمارا ماستر سوچ جو ہے وہاں سے اب بٹن ہٹو کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا نیجی پروگرم ہمارا سیٹ ہو گیا یہ بٹن کو ایک دفعہ پریس کیا اوپر آ گیا گلاس یہ دیکھیں یہ الحمدللہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا اس طرح پہلے پوائنٹ ون میں آپ نے یہ چیز لازم کنفرم کرنی ہے کہ یہاں سے آپ کا اون دکھا رہا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ بٹن دوبارہ نیچے آ گیا ایک دفعہ بٹن دبایا اوپر آ گیا تو اب اس کو آپ جتنی دفعہ مرضی چیک کریں یہ صحیح کام کرے گا ابھی گاڑی بلگل ہو کے ہو گیا تو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ